میں ظاہر بیٹھ جاؤں لیکن میری حقیقت یہ میں نہیں جانتا ہوں اس اعتبار سے ہر شخص انفرادی طور پر اپنی ذات میں چھانکے کہ کون کون سے وہ معاملات ہیں جو اللہ کے حکم کی خراب وزی کرتے ہو وہ شخص کر رہا ہے اور اس پہ انفرادی سطح پر کوئی معاملہ ہوا اور استعمالی سطح پر انفرادی سطح پر تو چند معاملات ہوتے ہیں جو جو عقائب وغیرہ ہو جائیں چند رسمیں ہو جائیں جیسے بچہ پیدا کوئی تو کیا کرنا ہے وہ وفات ہو گئی جنازہ وغیرہ وہ کیسے ہے حقیقتہ ہے کسی طرح لیکن ایک ہے معاشرے کے اندر معاملات استعمالی سطح پر معاملات ان میں بھی کیا ہم نے دین کو مد نظر رکھنے کی کوشش کی اسلام کی کیا استلاحات ہیں کیا معاملات ہیں کیا جو ہے وہ کامات ہیں اس کے اس پر جو ہے بنیادی طور پر یہ سمجھ دیجئے جو ہمارے ہاں ایک کمی پائی جاتی ہے دینی فرائض کو سمجھنے کے دباغ سے یہ ہے وہ موضوع کافی لمبا اور ایک علیدہ موضوع ہے لیکن میں ایک مختصر سا کچھ کا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں چونکہ جس ماحول ہے ہم نے آنکھیں پوری ہیں جس ماحول میں ہم نے پرورش پائی ہے ہم نے وہاں پر صرف اتنا اسلام سیکھا ہے کہ نماز روزہ زکاة حج کلمہ پڑھنے کے بارے ہیں اور ہمیں یہ حدیث مبارکہ فرفر یاد ہے کہ اسلام کی بنیاد بنیل اسلام علیہ خمسے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادت اللہ علیہ وعنہ محمد نبدو وعصور وعطیم السراء وعطیز زکاة وعطیم رمضان وطحج البحر مل استطاع علیہ السبیلہ کہ نماز عدا کرو زکاة دو روزہ رکھو اور حج عدا کرے جو بھی استطاع رکھتا اس کے گھر در جانے کی یہ تو ہیں اسلام کی بنیادیں فونڈیشنز لیکن ہر صاحب بصیرت شخص اس بات تو جانتا ہے کہ جو بنیادیں ہوتی ہیں وہ بلڈنگ نہیں ہوا کرتی ہیں بنیادیں بنیادیں ہوتی ہیں اگر آپ جو ہے صرف بنیادیں بنا کر اس میں رہنا شروع کر دیں تو ایک دیکھنے والا آپ کو جو ہے وہ کہے گا کتنا بے امیرم شخص ہے جو اس میں بلڈنگ تو بنائی نہیں تعمیر تو دی نہیں اور بیسے ہی بنیادیں بنا کر وہ ہی ایک بھوت کے اس کے بیچ میں رہنا شروع کر دی ہے تو نماز وعطی زکاة حج ہی عبادات ہیں عبادت نہیں ہے یہ اسلام کا جز ہے مکمل اسلام نہیں ہے عبادت اصل میں یہ ہے مکتصر انس کو ذہن میں رکھوئی جئے کہ انسان ہر قدر پر اللہ تعالیٰ کے حکمات کے مطابق زندگی گلا رہے ہیں اپنے زندگی کے ہر جوشے میں ہر پہنو سے وہ دیکھیں یہاں پر اللہ کا حکم کیا ہے اب اللہ کا حکم کیا بنتا ہے اب میں یہ معاملہ کرنے رہوں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا نیکی ہے بھی وہ جو اللہ کے حکم سے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو اس کے علاوہ نیکی نیکی نہیں ہے وہ معاملہ جو ہے وہ بدعات کی طرف سے وہ چلا جاتا ہے اللہ کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق اپنے زندگی کے ہر پوشن ہر قدم پر انسان یہ سوچیں کہ آپ نے کیسا کیا تھا اگر وہ ایسا کرنے کی کوشش کر رہا ہے پھر تو یہ ہے بندگی عبادت ہے وگرنا نہیں ہے وگرنا بس ایک رسم ہے جو ہم عدا کرتے جا رہے ہیں بغیر شعور کے اس کی ایک مثال اپنے ذہن میں رکھیجئے ایک جو شخص ہے ایک غلام ہے اس کے مالک نے اس کے آقا نے اس کو دس کام بتایا کہ تم نے جو ہے یہ دس کام میرے آنے تک شام جو ہے چار بجے تک مقبل کرنے ہیں اور اگر تم نے نہ کیا تو بس تمہاری چھٹی اب وہ شخص جو ہے کسی وجہ سے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے وہ مثال کے طور پر سات کام بھو جاتا ہے اور جو تین کام ہیں وہ اس کو یاد ہیں ہم ان کو بھی وہ بس نورمال سا تھوڑا بھو جو ہے وہ کر دیتا ہے جیسے ہم جو ہے ہم ہمیں نماز جی کرتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں نہیں تو نماز نہیں مرضی بھی نماز پڑھتے ہیں ایک حکم کو مطابق نماز کا نہیں پڑھتے ہیں تو دو تین باتیں جو اس کو یاد ہیں وہ وہ کر رہتا ہے اور باقی کے اب بھول گیا اور اسی طرح ایک اور کے ساتھ اس کے ساتھ شامد کر رہی ہے کہ ایک مریض ہے جس کو ڈاکٹر نے پانچ اردی آج میں لکھے دی یہ جو ہے لے لو اللہ تعالیٰ تمہیں شفاعتہ فرما دے کر یہ تمہاری بھی باری کا عراض ہے اب وہ شخص دھر میں جا کر اپنی مرضی سے کانٹ شانٹ کرنی شروع کر دے دو کو نکال دے دو اپنی مرضی سے شامل کر دے اور پانچ کی بجائے دین کھانا شروع کر دے جس میں دو اپنی مرضی کی ہوں تو اب یہ اس شخص کے لیے دولوں سوٹوں میں چاہے وہ مالک کا حکم تھا جس میں سے دین کام کیے ساتھ چھوڑ دیے یا اس دوائی کو اپنی مرضی سے بدل دیا اس نے اس کے لیے فائدہ نہیں ہے اس میں اور ممکن ہے یہ جو شفاعت انہس کا یہ اس کے لیے وہ مالے جان بن جائے اس اعتبار سے سب سے پہلے ہر مسلمان یہ سوچنا ہے کہ اس کی دینی ذمہ داریہ کیا بنتی ہے بحثیت مسلمان اس کو کرنا کیا ہے دنیا میں رہتے ہو گئے اس کو کیسے دیتے کی گزارتی ہے اور یہی ہماری سب سے بڑی کوتاہی ہے کہ ہم نے اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہم نے جتنا اسلام تو پایا ہے بس اتنا ہی عمل کر کے اسی پہ اتفاہ کر لیا اب اس کے بعد جو ہے ہماری بات جیدہ رمی ہوتی جا رہی ہے کیا بچاؤں کا ذریعہ کیسے ہم جو ہے ان حالات سے بچ سکتے ہیں اس میں ہماری جو ہے جو بنیادی غلطی ہے اس کو دھنے رکھ لیتے ہیں جس کی اسلام کی ضرورت ہے تب ہمارے معاشرے میں احمد ہوگا تب اللہ کی احمد کی بارش ہوگی بگرنا ہم جتنی مرضی نمازیں پڑھنے چلے جائیں جتنی مرضی جو ہے وہ روزے رکھتے جائیں کبھی جو ہے وہ اسلام نہیں آئے گا کبھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہم نہیں بن سکے بنیادی طور پر بحثیت مسلمان ہر شخص کی ازمداری بنتی تھی اللہ کی اللہ کی رسول کی طرف سے کہ اسلام جو اس نے قبول کیا ہے آپ اس کو قائم کرنے کی کوشش کریں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اصحاب کی سنت ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں اسلام کوئی مذہب نہیں ہے اسلام دین ہے یہ ایک سسٹم آف لائف ہے جو امپلیمنٹ کیا نافذ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی کارکرمی ان کی جو ہے وہ صحاب ان کو ملا کر یہ بحثیت مسلمان ہمارے سے مداری تھی ہم نے اسی مداری کو بھول بھلا دیا بھول گئے چھوڑ دیا ترک کر دیا یہ جان بھول اس کی طرف نہیں آ رہے یہ تو غلطی ہے ہی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ جو ہم نے کو بادہ خلافی کی اس سے بڑھتا بھی ایک معاملہ ہے قریبی کا معاملہ جب ہم لوگ برے صغیر پاکو ہن جب اکٹھا تھا انتہا کی جو ہے پسماندگی جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کے مسلمانوں کو کھانی پڑ رہی تھے دن رات دعائیں کر کے مناجات کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 27 شب کو پاکستان عطا کیا اور یہ ہمارے نعرے کیا جیس ہر سے پہلے بات جو میں اور انداز کر ہم نے کہا اللہ تو ہمیں پاکستان عطا کرماؤ ہم اس میں تیرا دین قائم کریں گے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ انداز مگر اللہ یعنی اللہ کی بڑائی بیان ہوگی وربہ کا فقبر کے زمن میں اللہ کی تدبیر ہوگی اللہ کی بڑائی سود نہیں ہوگا زنا کے اٹھے جن کے فرمے بھل حکومت دیتی ہے وہ نہیں ہوگے یہ سارے معاملات سیاست میں جھوٹ اور بدماشی اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم اس کی ایک مسائل میں رکھ لیجئے آج اگر آپ کسی کچائری میں جاتے ہیں کسی عطالت میں جاتے ہیں ربا اور فائد لگ تفال وفازان بحرگ من اللہ ورسولی کہ اللہ نے بیگ و حلال کیا ہے اور ہر قسم کے حسول کو حرام کیا اور جو اس سے واز نہ آئے اس کو لینے سے اللہ اس کے حسول کا اراد جنگ ہے اس کے ساتھ آپ جتنی مرضی اللہ کے حقام آت اس کو سنائیں جواب کیا ہوگا ٹھیک ہے اللہ نے حرام کیا اللہ کے حسول صلی اللہ نے بیچ بہت سی بڑے عذاب اور اس کی وعید سنائی جو شخصی اکھاتا ہے بہت وزاعت آتی حدیث مبارکہ کی قطب میں مگر پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ یہ نافذ ہوگا یہ چلے گا یہ رائج نہیں اللہ حکم پارلیمنٹ کے سامنے جھے وہ چھوٹا ہو گیا اور یہ ہی ہے سب سے بڑا شرع ان الحکم اللہ اللہ حکم صرف اللہ ہی کا چلے گا اللہ کی نمیل ہے حکم اللہ کا چلنا چاہیے یہ منطقی سی بات ہے فطری بات ہے لیکن آپ کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے ٹھیک ہے لیکن پارلیمنٹ یہ کہہ رہی ہے اتنے لوگوں نے مل کے یہ فیصلہ کر دیا ہے لہٰذا اب یہ حکم چلے گا اس کی حرمت ختم ہو گئی ہمارے اجماع کی وجہ سے ہمارے اتفاق کی وجہ سے اور جو میں بات کر رہا تھا کہ ہم نے اس پر بھی بات سوال بات سیکلر حضرات ہیں وہ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چند نو جوان نے نارا لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا لائے رہا حضر اللہ ہم نے تو یہ وات دی گئی تھی لیکن ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے یہ کس نے کہا مسلمان ہے تو مسلم دین میں آ کس بنیاد پہ سندھی بروچی پتھان منجابین سب کو کس بنیاد پہ کٹھا کیا تھا بنیاد بنیاد چیز جو اسلام ہی تو تھا اسلام کیا اللہ کے نزدیک جو سسٹم آف لائف ہونا چاہیے جو مقبول ہے وہ اسلام ہے وہ تم نے نافذ نہیں کیا اور صرف یہی بات نے بلکہ محمد علی جناب جنہوں نے احسان کیا سردور کوشش کی سو اکلاف بات ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ کسی شخص کو انتراضی طور لیکن جو ان کی بات ہے آج کے تقرار سے ہماری آج کی جو سیکلر حضرات ہیں موتوڑ جواب انہوں نے کہا کہ پچیس جنوری انیس اٹالیس تو پاکستان بننے کے بعد کراچی بار اسوسیشن سے خناف کرتے ہوئے کہ دیکھئے کہ جو اسلامی اصول ہیں وہ آج بھی زندگی کے لئے جو لائف ہے اس میں قابل عمل ہے جیسے آج سے تیرہ سو سال پہلے تھے اور پھر آخر انہوں نے کیا کہا اور میں کہا کہ بعض لوگ ایسا کہنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں کہ پاکستان 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 کا جو آئی ہے وہ شریعہ کی بنیاد پر اس میں اس کی تعبیر نہیں کی جائے یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ شریعہ کو نافذ کیا جائے گا پاکستان ایک قوم نے اللہ کے ساتھ کا تاریخی اسلام کے نفاظ اس کی کوشش کو ترک کر دیا چھوڑ دیا اور اس کو ہم نے فرض کفایہ کہ دیا اور دوسرے نمبر پر ہمارے اسلاف جو پاکستان کے قیام کا مقصد تھا اس کو بھی ہم نے اسے انحراف کیا چھوڑ دیا تو یہ ہماری سب سے بڑی تاریخ ہے جس کی اور اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نام ملائج نمبر 65 اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ وہ عذاب بیجے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پیروں کے نیچے سے یا تمہیں جو دروہوں پر بانٹ دے اور پھر تمہارے جو ہے ایک دوسرے کو مذہر سکھا ہے گڑا دے آپس میں تو یہ ہر قسم کے عذاب چاہے ہیں سلسلے نیچے سے آرہے ہیں اوپر سے پانی آتا ہے وہ سلاح پاکستان اس کا شکار ہے گروہوں میں ہم پٹے ابھی بھی ہمیں سمجھ نہیں آرہے کہ ہماری کتابی کیا ہے کتابی یہی ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ وطالعہ سے بادا گیا تھا اللہ کو ہمیں پاکستان عطا کر ایک علیہ کی تعطا کر ہم اس میں تیرے کہے کے مطابق سندگی گزارے اور کیا کہا تھا کہ دو تیر دو قومیت کی بنیاد اسی وقت وجود میں آگئی تھی جب ہندوستان میں پہلا شخص مسلمان ہوا ایک مسلمان تو یہ انٹیٹی ایک غلطہ حیثیت رہتا ہے مسلمان تو اسلام کہاں ہے جس کی بنیاد پاکستان حاصل کیا لگا ہیتہ حاصل کیا تو یہ تو ہیں ہماری چند غلطی ہیں چند قطاہ ہیں مختصر سیزادے سنداز میں آگے سامنے اب بچاؤ کا راستہ کیا توبہ کے لیے جو بیادی بات ہی ہوئی ہے کہ اپنے جرم کا احساس انسان تو